موسیقی یہاں بگوان میرے سوامی جی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی یہاں بگوان میرے سوامی جی کی رجح کرنا انہیں کچھ ہونے نہ پائے صرف تیرا ہی ساتھ موسیقی کملا ارے او کملا رو رہی ہوں رہا جاں دیکھو کملا آپ رونے ہونے جو کچھ ملنے والا نہیں ہے اگرچہ تم میری بات کو مان لو تو اس بھنگلے کو چھوڑو کیونکہ اس بھنگلے میں کچھ نہیں ہے میری حمیلی چلو عائشو آرام سے رہو گی منتری رجی سنگھ کبھی نہیں ایسا کہنے سے پہلے تہی جبان کٹ کر کیوں نہیں گر گئی جبان کے لئے چلا جائے یہاں سے میں خود مصیبت کی ماری ہوں کملا میں آیا ہوں تو آج تمہارے مصیبت کا نبارد کرنی اس لئے ذرا ہماری باتوں کو دھیان نہیں کر سنیں تو کملا مانو میری بات تم اس گھڑی کملا مانو کملا مانو میری بات تم اس گھڑی پیٹا چندہ رہا آج تمہارا نہیں پت کو تیرے موہ پہ ہائے مل گئی پیاری سینے لگوں گئی چکھا وہ نہیں موہ میں کیڑے پڑھیں گے ترے میں سرم موہ میں کیڑے موہ میں کیڑے پڑھیں گے ترے میں سرم موہ میں کیڑے پڑھیں گے 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 دیفنسن کمینے ایسا کہتے ہو تو یہ شرم ہی آتی چاہاں ارے کچھ تو سوچ تیرے جیسا تو میرا بیٹا دیپ پر صندہ میں تیری ماں جیسی ہوں تجھے ایسا کہتے ہو یہ شرم ہی آتی اے کملہ دیکھ تو میری ماں نہیں ہے کملہ تو میری ماں نہیں ہے اور جو رنجی شنگ کی ماں نہیں ہوتی ہے وہ رنجی شنگ کا مال ہوتا ہے رنجی شنگ میں سمجھ گئی تیری آنٹ میں سور کے بال جم چکے ہیں اس لئے تجھے ماں مہین بیٹی کچھ نہیں دکھائی پڑتا کلکل اندھا ہو چکا ہے کمینی لیکن میں بھی ایک سینہ پت کی وائف ہوں میں اپنے جان کو قربان کر دوں گی لیکن اپنے سوامی جی کے شان سوکت پہ دھوا ہر کس نہیں دل اے تتی برپانہ روی اور آج ہم ایسا داغ لگائیں گے کہ اوہ داغ کو تیری ساتھ پوچھت رہی دھول سکتے ہیں کمینی رنجی شنگ تُو نے کبھی آئینی میں اپنے شکل دیکھی ہے چلو جائے ہاں سے جاؤں گا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی کملا چاہوں گا لیکن ایسے نہیں جب تک کیا پیاروان نہیں پور کروں گا جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جنگی صرف میں نے کہہ دیا چک چاہ آپ یہاں چلو جو رہا ہے ایک تک 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 جو ہی جوانی سے ضرور کھیلیں گے مات دائی سالہ دو کی سالہ اکر دکھاتی ہے میرے گینے سے انکار گیا میں نے جسے بہش کر دیا آگا اب اور مجھائے کیونکہ اب اس آلے کچھ نہیں کر سکتیں اور ہمارے بیڈروم میں پہنچاؤں پھر دیکھو کہ ہم اس کی جوانی کو کس طرح تار تار کرتا ہو تب تک کہ ہم اس کی جوانی کا رسل نہیں چوس لیں گے تب تک اسے چھوڑے گے نہیں اٹھاؤ لے کر آؤ یار یسالہ دھیرے دھیرے ہم کا دلال بنا ہے دیسوں ہم لڑکی ڈھو والے ہیں دھوڑھو لائے جائے یسالہ آیس کر ہے کہ کریں مجبوری ہے گر لائے نجاب تو ہرگو کریں موسیقی جروہ کے نو جوان ساتھیوں پردہان جی چاہمہ ہاری گی چاہمہ ہاری گی چاہمہ ہاری گی اپنے سردار کرما کے آنے کا انتظار کیا جائے چاہمہ ہاری گی چاہمہ ہاری گی چاہمہ ہاری گی چاہمہ ہاری گی سوالہ آبکرم جرم کے کارل جرم کے کارل میں تم لوگوں کی سرن میں آیا تم لوگوں نے مجھے اپنا سردار نکت کیا لیکن آج تک آج تک تب ہی یہ جانے کی کوشش نہیں کیا کہ ہم کس جرم کے کارل تم لوگوں کی سرن میں آئے ہیں جوالا بکرم آج یہ کرما تم لوگوں سے بتلائے گا کہ کس کے جرمے کے قرآن ہم تمہاری سرنے میں آئے ہیں اور کون مرہ دثمن ہے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے اور چلنا کیا پر ہے میری بات کو دھیان سے سنیے گا اور میرے ساتھیو اس گھلی میرے دل میں مچا توں میرے ساتھیو اس گھلی میرے دل میں مچا توں اور اسی را جانس میں مچا توں اور اسی را جانس میں ہی کو بائیں آسائے را ہی کو بائیں آسائے را جانس میں ہی کو بائیں آسائے را جانس میں ہی کو بائیں آسائے را جانس میں موسیقی 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 تک تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا لیکن جوالا آج چھ مہینے گزر گئے مجھے میری ماں سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج آج نہ جانے کیوں میری ماں کی شورت میری آنکھوں میں ناچ رہی ہے اشی لگتا ہے کہ ہم اپنے بنگلے پر پہنچ کر اپنی ماں کو اپنی نظروں سے دیکھوں مجھے ماں کی یاد پیتا کی یاد سارے کٹن پریوار کی یاد بھول جائیے اس لیے کہ وہ راستہ اپنائے ہو جس مقصد کے لیے کالیوردی دھارڑ کیے ہو وہ مقصد گم میں پورا نہیں ہوگا لیکن جوالا ماتا پیتا کی ممتہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اولاد اسے کبھی یادہ نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ کانون کے نگاہ میں بھاگی ہیں اگر کانون کے حراست میں آگئے یا تو سلاکھوں کے اندر ہو گیا تو گولیوں کا نسانہ بنا گئے تم ٹھیک کہتے ہو جوالا اگر ملیا ہے تو اچھے چھپ کے چلو تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو ہم اپنے بنگلے کی طرف چلیں گے اور اپنے بنگلے کے دور سے ہی ہم اپنے ماتا پیتا کی خبر لیں گے کہ ہمارے ماتا پیتا کی سہال میں ہیں اس کے بعد اس کے بعد چلوں گا رنجیت شنگ کے بنگلے پر اور کھیلوں گا خون کی ہولی لیکن اتنا یاد اکنا کہ بہت سالہ دسمن میرا ہے میرے سواہو سے کوئی نہیں مار سکتا ہے اگر وہ اپنے بنگلے سے بھاگنے کوشش کرتا ہے تو اس کے پائر پر گولی چلانا تاکہ وہ سالہ بھاگ نہ سکے ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے تو آپ سنیے تو آپ چندہ نہ کریے سردار جی آپ چندہ نہ کریے آپ چندہ نہ کریے سردار جی ہر طرح سے تمہارا مددگار ہو آپ چاہے تو دل سے مددگار ہو آپ چاہے تو دل سے مددگار ہو وہ اپنے بنگلے کی طرف چلیں گے اپنے ماتا پتہ سے ملاقات کریں گے سردار جی آپ چاہے تو دل سے مددگار ہو سایمون 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 موسیقا 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 تم لوگوں نے میری ساتھ بہت بڑا اشان کیا اے زردہ جی اس میں اشان کی کیا بات ہے نہیں بہت بڑا اشان کیا جو کیلے وقت پر شہانا دیا اور آج سے لوگ ہمیں آج سے لوگ ہمیں پلویر شن ہی ترین گے پھر کیا جائے آنچ لوگ ہمیں داکو دھرما کے نام دھنیا داکو دھرما کے نام دھنیا اور شینا شینا پتھا میں کبھی پھائی ہی نوستہ درمیان اور بینا خون کھونی بنا روٹ گئیوں پھگے موسیقی اور بینا خون کھونی بنا اور روٹ گئیوں پھگے اور روٹ گئیوں پھگوان چڑا تارہ منا لائے اور ٹھیک مان کر روٹی کھایا کتنا رہا موسیقی 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 کے مندر پر چلے گے یہاں کالی ماں کے مندر پر ہاں ماں کالی کے درشن کریں گے اس کے بعد اس کے بعد کہاں چلنا ہے بابا کلیانی مل کے پاس چلے گے اور بابا کلیانی مل سے شاری باتیں بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد رنگید کا نام دنیا شیر ایک بار ماں کالی کا جہ گھرا لگاؤ اور یہاں سے کچھ کرو گے با کلیانی گے با کلیانی گے با کلیانی وہ لڑکی نہیں تھی جسے میں شادھارن لڑکی سمجھ لیا تھا وہ سالی جہر کے پڑیا تھی اس نے ایسی جگہ چوٹ مار دیا میں تو آوکرے گیا اچھا یہ ہوا کہ میری جان بچ گئی نہیں تو میرا رام رام ستھ کر دیتی لیکن وہ میرے اندر میں ہے اس نے میرے کو چوٹ پہنچایا میں اس کو چوٹ پہنچاؤں گا چھوڑنے والا نہیں ہوں نو میں ایسے چھوڑ نہیں سکتا کچھ بھی یہ چھوڑیں گے نہیں اس کو دیکھو بابا جی آج ہم تمہارے لیے ایک توفہ لکر آیا ہو ارے یار ایک بات بتاؤ بولو تم جندگی پر توفہ لاتے رہو گی کہ آسام راج کی حکومت میں بھی ملے گی ملیا ہی مرنے کے پہلے مل جائی کی نہیں ہو سکتا ہے کہ مل جائی کی دکھاؤ توفہ سمائے لے آؤ کیسا توفہ ہے ابھی یہ مال کہاں سے لائے بابا یہ مال وہ ہنیاں کا ہے بابا مال پکا کچھا ہے بابا پہ جان لے جے وہی شینہ پر تلمین سنگی بی بی کملہ ہے یہ کملہ ہے؟ ہاں لیکن اسے ایک بچے کی ماں ہے اور یہ بچے کی ماں ہے لیکن مال کرا رہا ہے بابا جی اس کا بھوک تو ہم لوگوں نے لگا لیا ہے جھو 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 تو اس سے مطلب کیا ہے تم دو ہاں چل جائے گا ایک کام کرو جب تک آستام راج کی حکومت میرے انڈر میں نہیں آ جاتی ہے تب تک تم دونوں مل کر کے پر دن ایک مال اسی طرح لا کر کے دے دیا کرو کہاں سے لا آئی بابا جوار کے مال تو دھو دھوک ہوا جاوا تم کا چھ بہیں ابھی تو مال سے مال ہیں جو ان کے اللہ کے پیس کر دیا جائے گا ابھی تو اسے رہنیا سے ہی لے آئے اور ایک رائی بریلی میں اچھا مال اس کو لاکھے بابا کو دوں گا بابا اس کا بھی بھوک لگائیں گے وہ تو ان کے کاکک بجی آئے ان کے بھوک لگا لیتے ہیں بابا جی میں جا رہا ہوں لیکن اسے اپنے بات چرد تک رکھنا جب ہم اور تم عشاء صاحب کے شمران بنیں گے تو ان دونوں کو رخیل بنائیں گے میں چند ہوں بسے ایک بات ہے توہار قسمت بہت صحیح ہے بابا ہم سالہ سرد نہیں کھلت کی ایک مال بھارائے پر رہت ہے ہم ہم ایسا کرتے ہو ہم نوکئی ووکئی چھوئے 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 ہیں ہم وہاں پڑے رہیت خواہو پیاؤ سالے کا یہ کیمک رہتا ہے یہی طرح مال کٹاؤ بابا تم میرے یہاں رہنے چاہتا ہے وہ کھوڑ یہ بات تمہیں خود کہنے والا تھا لیکن کہنے ہی پا رہا تھا ہاں اگر تم میرے یہاں رہنا چاہتا ہے بیسک رہا جا چونکہ میں ناریوں کا یہ ریپ نہیں کرتا ہوں کوئی گروہ بینگ برائیٹ برائے ملے جائے نہیں گورا چچھا للکا اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں ہرے ہمیں کئی دکھائی نہ پھارا چلو بھائی تمہارا نمبر آگیا ہے ہمارا کام کرنے کا ایک رولر ہوتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں کام کرنے کے ایک نیامہ والی ہوتی ہے چلو آرے ہوتا ہمارا نمبر آگیا ہے بھا بھا چی یہاں میں کسی آئی ارے وہی کلیاڑ کروانے کے لئے بھا بھا چی میں خود مسئیبت کی ماری ہوں ہاں مجھے مجھ ستا ہوں ہے دیکھو کملا میرے سامنے رو مت میرے سامنے جب کوئی روتا تو میرے کو ہسی آتی ہے اور جب کوئی میرے سامنے ہسنے لگتا تو میرے کو کروز آتا ہے کیونکہ میں انسان نہیں ہوں سیطان ہوں اور سیطان کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے اسے جلدی سے ہم کو کھلاو کھلاو کمیڑی تجھے ایسا کہتے ہوئے شرم نہیں کیوں بے سرم کلی کا نہیں ہے کھلاو کیوں برا کہتے ہیں یا ایک بات بتائیں تیرے پیرینٹ نے تیرا نام کملا رکھ دیا ہے ماتہ پیتا نے رکھا نہیں کملا نام ہے تیرا اور اسی کملا نام پہ ایک سوانگ یاد آگیا ہے اور میری چھتری کے لیتے آجا میری چھتری کے لیتے آجا کیوں بھیجے کملا تھاری کیوں بھیجے کملا تھاری میری چھتری کے لیتے آجا میری چھتری کے لیتے آجا تو گھن کے امرار یا پکوان یہ میں کیا دیکھ رہا یہ تو مہاراج کی بیٹی راج کماری دیچھا ہے میرے سوابی جی کے اوپر جھوٹے جام لگایا گیا یا پکوان ابھی بابا نہیں بھوگ لگا پایا صالح تو مر گئے یا پکوان اس کو پہچان لیا گیا ہاں بابا جی یہ مہاراج کی بیٹی ہے یہی ایک نہیں ہے اس سے چھوڑ دیجئے یہی ایک نہیں ہے تیرہ کلو کا بچہ چودہ کلو کا بچہ سولہ کلو کا بچہ چوت ہو جا کمیدہ 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 لے جائے اس طرح بڑھو جائے جا تھیو آرام کر لے جا جا بعد میں تیرے خاپے لیں گے جا جا بھی آرام کر جا نا اڑھا بڑھا دے نہیں جائے جسے نہیں جائے رہنے دے کنا بھی مطلب سالی پھوٹی جا میں نے تیری زندگی کو برباد کر دیا ہے اب تو اپنی عمر میں کبھی نہیں چاہی ہوگی میں نے تیرے کو پوری تیرے پاگل کر دیا ہے اگر کہنا مان لیتی سالی اس طرح نہیں ہوتی ہے انکار کرنے کا یہی نتیجہ ہے جا ابھی یہاں سے نکل سالے ابھی نکل تیری نیت میں کھوڑ سالے ابھی جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے جا سے نکل سالے اس کو کون بولا سلا نکلے کون بولا سلا نکلے موسیقی 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 موسیقی